جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیرے زبا ہونے کا حکم ہو چکا ہے کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا جلدی کرو یا ابا تفعل یا ابا تفعل ابا جلدی کرو تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا ہے اسے کہ بیٹا تو میں خبر میں کیا کہہ رہا ہوں کہا ہاں خبر ہے بڑا اچھا سودا ہے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر معصوم بچوں کو خیال ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی تو اپنا کرتہ اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتہ آپ نے میری امہ کو دینا ہے جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی تسلیح ہو جائے گی اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے ادھر نہیں لے جانا مکہ کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی میرا کٹھا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی ایسے اتمنان سے اور زبا ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے بابا میرے ہاتھ بھی باندے میرے پاؤں بھی باندے کہ ممکن ہے جب تو چھوڑی چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے پیسے میں چین ہوتا زندگی میں چین ہوتا نہیں اللہ کو پانے میں چین ہے اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے ارے میرے بھائیو ساٹھ برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا ساٹھ برس دعا مانگی اولاد دے دے اولاد دے دے اولاد دے دے ساٹھ سال کے بعد اولاد دے دے چوراسی سال کی عمر میں اسی سے چوراسی برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے جب وہ پانچ سے دس سال کا ہوا ہے اور ابراہیم نائنٹی کروس کر گئے ہیں نائنٹی کے بیریئر کروس کر گئے ہیں جب مرغی کو زبا کرتے بھی ہاتھ کام پھیں نوے برس بارنوے سال کا بڑھا تو مرغی نہیں زبا کر سکتے ہیں تو اس کو کاجارہ بچہ زبا کر مینا کے پہاڑ سکتہ تاری ہے ہوایں تھم چکی ہے سورج مدہوش ہو رہا ہے آسمان کے فرشتے ٹک ٹکی باندھ رہیں اور ان کے سانس اٹک رہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ بڑا کر جائے گا کیا یہ اپنے بچے پر چھوڑی چلا جائے گا باندھ رہیں ہاتھ اور پاؤں اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا سیدھانا لٹانا کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے نہیں 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 سیدھا الٹا تلہو لیل جمین اسماعیل کی وسیعت کو قرآن نے بیان کیا ما تھا ہائے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور اسے سر کے بال پکڑے ایک آدمے چھوڑی ایک آدمے سر کے بال اور یوں آسمان کو دیکھا از یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ نیچے سے چھوڑی چلائے وہ چھوڑی چلا کے مطمئن ہے وہ چھوڑی چلوا کے مطمئن ہے پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے کسی اور طرف سکون ہے جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے یوں پکڑا گھٹنا رکھا یوں دیکھا آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئے کہا اے اللہ ہائے 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 کاش وہ منا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا اب تو حاجیوں کے وجہ سے انہیں توڑنا پڑا اے اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہو گئے نہیں نہیں میرے اندر تو ہی تو ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر ہوں ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے چھوڑی چلات کی اگر میرا رب صرف دیکھی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے یاری نبتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے ارے تم سے بچوں پہ چھوڑیاں نہیں چلوا رہا تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں یا موت سے ٹک کر لے کے دکھا دو یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں جاؤ جو مرضی کرو ادھر سب کچھ مانتے ہو ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو یہ کیا اسلام ہے یہ کیا زندگی ہے اے اللہ نراز ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں میرے رب ادھر تو ہی تو ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے تو ہی ہے اور اگر نراز نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں یہ لے اللہ اکبر جن چھوڑی چلائی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلتے ہیں دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں دو دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے سیبر اور پھر چار ہزار سال کے بعد جب میرے نبی کو تائف میں پتھر پڑے جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے جس کے ظلفوں کی قسمیں کھاتا ہے جس کے مو سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے